ساتھیوں جاگ جاو الارم کی گھڑی ہے یہ اگر آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا کہ اچانک چینٹیاں نکلنے شروع ہو گئی ہیں بہت زیادہ چھپکلیں آنے شروع ہو گئی ہیں بلیاں وہاں پہ آتی ہیں بار بار وہاں پہ روتی ہیں لڑائی کرتی ہیں اچانک شیشے ٹوٹ جاتے ہیں گھر کے آپ کے اور سمان بگڑنے لگتا ہے آپ کا گھر کا الیکٹرونک سمان اس کا مطلب کچھ سیرس ہو گیا ہے شروع آپ کے گھر کے اندر اور اس کو اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ کے ساتھ میں اور زیادہ مصیبت ہو سکتی ہے زیادہ سمسچہ ہو سکتی ہے اگر جانا چاہتے ہیں ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو آپ چلتے رہے میرے اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس کا قارن کیا ہے اور کیسے اس کو کریں گے حل نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردو آج آپ کا جانا پہچانا آباس تو کنسلٹینٹ اور آج لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہت بڑیا ٹاپک نیا ٹاپک جو کی ہے جی پی ایس کے بارے میں جی ہاں جی پی ایس وہ نہیں جسے کہ آپ جائے ٹریس کرتے ہیں اپنی گاڑی کو یہ ہے جی پی ایس کا مطلب ہو گیا جیوپیتک سٹریس یہاں جیوپیتک سٹریس جس کی چرچہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر دوسرا واستو کنسلٹینٹ جیوپیتک سٹریس کی بات کرتا ہے اور یہاں تک ہی لوگ بھی اس کے بارے میں آپ جان گئے ہیں کہ جیوپیتک سٹریس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے ہی اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا جیوپیتک سٹریس ہوتا کیا ہے کہاں سے چلتا ہے کیسے آتا ہے اور ہماری لائف میں اس کا رول کیا ہے وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا سمٹمز کے بارے میں کہ جیوپیتک سٹریس جہاں ہو سکتا ہے وہاں پر کیا کیا سمٹم ہوتے ہیں نمبر ایک اگر آپ کے گھر میں اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اچانک کہیں سے جائے چیٹیاں نکلنے شروع ہو گئیں چیٹیاں کیا کرتے ہیں جیوپیتک سٹریس کو بہت لائک کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو ویویلنٹ ہوتی ہے اس کی جو فرکونسی ہوتی ہے وہ 7.83 ہرڈ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے جو کی فرکونسی ہماری ارث کے الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز کی ہوتی ہے جو کی نیچے سے اوپر جاتی ہے یعنی اگر گھر میں کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ چیٹیاں نکلنے شروع ہو گئی ہیں اور بار بار اس کو جائے ٹھیک کرنے کے بعد بھی حلدی ڈالتے ہیں وہاں پر کیمیکل ڈالتے ہیں اس کے بعد بھی چیٹیاں نکلتے رہتی ہیں تھوڑ تھوڑی جگہ کی دوری کے اوپر نکلتے ہیں اس کا مدد جیوپیتک سٹیس ہونے کے چانسز پورے پورے ہیں دوسرا بینہ کارن دیواروں کے اندر کئی بار جائے تریڑ آتی ہے درار آتی ہے وہاں سے اور دیوار بہت مجبوط ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں اگر آپ کو درار دکھائی پڑتی ہے تو اس دیوار کے نیچے کا کوئی ایریا دو چار میٹر کے اندر کا ایریا جائے جیوپیتک سٹیس سے پرباویت ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کی درواز ہے یا کھڑکیاں جا ہے بلکو ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اچانا کوئی شیشہ ٹوٹ کے گر پڑتا ہے اس کو ٹھیک کراتے ہیں پھر سے وہی کا شیشہ پھر سے ٹوٹ کے گر پڑتا ہے تو یہ بھی جیوپیتک سٹیس ہونے کی نشانی ہوتی ہے اگر گھر میں آپ کے جائے بلیاں بہت زیادہ آنے لگیں اور بلیاں وہاں پہ آتی ہیں روتی ہیں جگڑا کرتی ہیں کسی خاص پائنٹ کے اوپر یوں تو بلیاں آئیں گی اور جائیں گی کوئی ایسا برا پشو نہیں ہے لیکن یہ بھی جیوپیتک سٹیس کو لائک کرتی ہیں اگر ایسے کوئی سمٹم آپ کے گھر میں آ رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوتے سوتے آپ کو گھر میں بیچے نہیں ہوتی ہے نیند نہیں آتی ہیلتھ کھراب ہو جاتی ہے جہاں کل تک بلکو ٹھیک رہے تو وہاں پر آپ کو پروڑم آنے شروع ہو گئی یدی ایسا ہو رہا ہے ساتھیوں تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جیوپیتک سٹیس کی سمسیہ ہو گئی ہو اب جیوپیتک سٹیس کی سمسیہ کو آپ نے دور کیسے کرنا ہے اس کو جانا بھی بہت ضروری ہے ساتھیوں پہلے تو یہ جان لیجی کہ جیوپیتک سٹیس ہوتا کتنی ٹائپ کا ہے جیوپیتک سٹیس کی اتنا کا ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ آج کل جتنے بھی واسطو کنسلٹنٹ آتے ہیں جو جیوپیتک سٹیس چیک کرتے ہیں اپنے انسٹرومنٹ کو ہاتھ میں لے کر کے ہر جگہ پر واسطو والے جو ہے کنسلٹنٹ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا جیوپیتک سٹیس ہے مکان میں کئی کے جگہ پر ہر جگہ پر نہیں ہوا کرتا کئی کے جگہ نہیں ہوا کرتا کبھی کبھی کسی کسی مکان میں جیوپیتک سٹیس ہوتا ہے لیکن اس کا اثر آپ کے اوپر کتنا پڑے گا یہ depend کرتا ہے وہ کتنا شیلو ہے اور کتنا ڈیپ ہے اگر وہ بہت زیادہ شیلو ہوا تو زیادہ پرولم کریٹ کرتا ہے اگر جیوپیتک سٹیس اگر جمیر کے کافی نیچے سے نکل رہا اگر تیرلک لائن اگر بہت نیچے سے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اس کا کوئی وشے اثر نہ ہو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جب سوتے ہیں رات کو سونے کے بعد میں آپ کو برے سپنے آتے ہیں اچانکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے گلہ دوا دیا جیسے کوئی آکے بیٹھ گیا آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے تو پھر وہاں پر بھی جیوپیتک سٹیس ہونے کے چانسز پورے پورے ہوتے ہیں ساتھیوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اچانک چھپکلیوں کا آنا بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے تو جو چھپکلی ہوتی ہے وہ بھی لیجارز اس کو بولتے ہیں ہم لوگ وہ بھی عام طور پر جیوپیتک سٹیس سے نیگٹیو اس پر کوئی اثر نہیں آتا وہ بھی اس کو بہت اچھا لائک کرتی ہیں ایسے پشو ایسی چیزیں ہیں جو کی نیگٹیو ایمپیکٹ کو لائک کرتی ہیں وہ سب کے سب جیوپیتک سٹیس کے ساتھ میں اپنا تالمیل بنا کے رکھتی ہیں اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ کو جرور آپ کوئی چاہیے ہوگا کہ آپ کسی اچھے کنسلٹینٹ کو بلائیں کنسلٹینٹ کو بلانے کے بعد میں اس کو بولیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیک کریں کہ جیوپیتک سٹیس لیکن اس کے آگے کی جو بات ہے وہ دھیان سے سونے میری بات کو کہ اگر کہیں جیوپیتک سٹیس آ گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے بیچینی ہو رہی ہے اور آپ کو ایسا برا برا لگتا ہے لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کو سونا نہیں چاہیے تو آپ کو سیدھی سی بات ہے کہ وہ جگہ آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کو اپنا جو سونے کا اپنا بیڈ ہے اس بیڈ کو ہی بدلنا ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ہمیں تو پتا چل گیا کہ ہاں جیوپیتک سٹیس کی وجہ سے ہمیں نیند آ رہی ہے لیکن بہت بار جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے کیش باکس پر بھی پڑتا ہے جہاں پر آپ نے پیسہ رکھا ہے بہت بار ساتھیوں ایسا لگتا ہے کہ جب سے ہم نے پیسہ رکھنا شروع کیا تب سے ہمارے پیسے کی برکت ختم ہو گئی نیند بھی گئی پیسہ بھی گیا چین بھی گیا یہاں تک کہ بہت بار تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو الیکٹریکل یا الیکٹرونک ہمارے سامان ایسے گھر میں ہوتے ہیں بہت سارے وہ اکارن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی ٹی وی خراب ہوا کبھی واشنگ موشین خراب ہوئی تو کبھی کمپورٹر خراب ہوا ایسا چل پڑتا ہے بہت بار اور ہم کہتے ہیں پتا نہیں ہمارے گھر میں کیا ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جس کو کہنا چاہیے اکسمات کوئی بھی چیزیں ایسی گھٹنا گھٹنی شروع ہو جائے تو پھر یہ سب کی سب جیوپیتک سٹیس سے ہو سکتے ہیں ساتھیوں اس کے لئے چیک کرائیں جرور چیک کرائیں کروانے کے بعد اس کا ندان نکالیں ندان بہت سیمپل سیمپل ہوتے ہیں اگر شیلو ہوا یعنی کہ بہت اوپر سے اگر جیوپیتک سٹیس آپ کے وہاں سے نہیں جا رہا ہے آپ کے آس پاس سے نہیں جا رہا ہے تو بہت جیوپیتک سٹیس اگر آپ نے پہچاننا تو اپنے آپ کیسے پہچانے اور بینا کسی واسطہ کنسٹرینٹ کے اور کیسے اس کے جیوپیتک کو اپنے آپ دور کر دیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اس کو لائک کریں ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کنا چاہتے ہیں تو دیکھئے آپ کے جیوپی رائٹ سائیڈ میں کارنر کے اوپر ایک بیل کا نشان بنا ہوا ہے سیمبل بنا ہوا ہے اس کے پر اگر آپ کلیک کریں گے تو آپ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں گے اور جس طرح سے میں نے آپ کو بینا کسی دھرم کرم رام اور راکشت یا ایسی کوئی جے اندوشواس والی چیزوں سے ہٹا کر بھی گیان کے حساب سے آپ کو سمجھایا ہے میں نے جیوپیتک سٹیس اسی طرح سے ایک ایک فیکٹر کو ملوں گا اس پوری سریز میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ باستو کا جو پوزیٹیو اور نیگٹی امپیکٹ کیسے آتا ہے نمشکار